اسلام علیکم ناظرین خبر کی اصل خبر کے ساتھ سمیر قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہے کسٹم کا ایک میگا کرپشن اسکینڈل ہوا تھا جس پر ایف آئی اے حرکت میں آئی تھی اور ایف آئی اے انٹی کرپشن سرکل کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جاوید بلوچ نے کسٹم کے افسران کو گریفتار کیا تھا جس میں تاریخ محمود تھے اس کے علاوہ دیگر کسٹم کے افسران تھے اور ان کو گریفتار کیا تھا اس کے بعد کئی اہم انکشافات سامنے آئے تھے کہ کسٹم کے عالی حکام جو ہیں وہ سونے کی اینٹوں تک میں رشوت وصول کر رہے تھے کیونکہ اتنا کیش جو تھا وہ ان کے گھر تک جا رہا تھا تو راستے کے اندر مختلف ایجنسیز اور پولیس ایلکار روکتے تھے جس کی وجہ سے ان کو پریشان ہی ہوتی تھی تو اس کے بعد کسٹم کی اینٹوں میں اور بسکٹ کے ذریعے وہ ان کو رشوتیں دیا کرتے تھے اس کا چالان بھی پیش ہوا تقریباً کوئی پچاس سے زائد افسران کے نام کسٹم کے میگا کرپشن اسکینڈل میں تھے اس کے بعد بڑے پیمانے پر تحقیقات ہوئیں ان کو ہٹایا بھی گیا سیٹوں سے اور اس کے بعد بڑا معاملہ ہلکا ہو گیا تھا کسٹم انٹیلیجنس کا بھی اور کسٹم انفورسمنٹ کا بھی معاملہ ہلکا ہو گیا تھا ہر کوئی ڈر میں تھا کہ ہمارا نام نہ آ جائے ہمارا نام نہ آ جائے تو وہ چالان جو پیش ہوتے رہے وہ چالان پیش ہوا اس کے اندر پھر دوبارہ انکوائیریاں ہوئیں اور اس میں کئی آلاں افسران کے نام تھے جو آج بھی بڑی سیٹوں پر موجود ہیں ان کے بھی نام تھے جو چالان کے اندر پولیس افسران کے نام بھی تھے تو معاملہ ہلکا تھا اور تمام چیزوں کو بڑا خیال کیا جاتا تھا کسٹم انٹیلیجنس میں بھی اور انفورسمنٹ میں بھی کہ کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے کہ ایف آئی اے دوبارہ آ جائے لیکن اب ایک بات پھر کسٹم انفورسمنٹ کے انٹی سمگلنگ آرگنائزیشن میں انٹری ماری سکلینج چڈڑن ہے جو انٹری ماری انہوں نے اور ایسی انٹری ماری کہ کراچی کا پورا سسٹم ہی سنبھال لیا اور یہ انٹری کے بعد انہوں نے کبھی وہ مختلف مقامات سے چھاپا ماد کے چھالیا پکڑتے تھے کبھی اسمگل شدہ دیگر اشیاء پکڑتے تھے کبھی ایدانی ڈیزل تیل پکڑتے تھے خیال ان کا کام ہے وہ پکڑیں گے لازمی ہے ٹیم کے ساتھ چھاپے بھی ماریں گے اور تمام چیزیں ہوں گی لیکن پکڑنا ان کا کام ہے لیکن اسمگلنوں سے پکڑا ہوا سامان انہی کو فروغ کرنا یہ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے یہ کسی ٹائم پنجاب پولیس میں ہوتے تھے ذرائع ہمارے بتاتے ہیں کہ پنجاب پولیس میں ہوتے تھے اس کے بعد پولیس چھوڑی پھر کوئی پیپر شیپر دیئے اور اس کے بعد کسٹم میں آگے اور پریونٹیو آفیسر ہے اس وقت سکلین چڑھا تھا انہوں نے جو چھالیا پکڑی تھی وہ ماری پور کے گودام میں رکھی تھی ظاہر کرنے کے لئے تو بہت سی چھالیا جو ہوتی ہے وہ شو کر دی جاتی ہے تو یہ انہوں نے بھی شو کی تھی لیکن کچھ اس میں سے بچت ہوتی ہے وہ سائیڈ پر کر کے رکھ دی جاتی ہے تو اس کے بعد انہوں نے ماری پور کے گودام سے ایک اسمگلر یوسف کے ساتھ اس پکڑی جانے والی چھالیا کا سودا کیا آٹھ سو روپے کلوں کے حساب سے انہوں نے سودا کیا اور تقریباً تین ٹرن کے قریب چھالیا جو کہ مختلف اوقات میں پکڑی گئی تھی وہ آٹھ سو روپے کلوں کے حساب سے چوبیس لاکھ روپے بنتے ہیں یہ یہ اس کو اسمگلر یوسف کو دی گئی جو یوسف نے اپنی گاڑیوں گاڑیوں کا نمبر ایک تو بی جو ایل سیون نائن سیون تھا دوسرا فیلڈر گاڑی تھی اس میں یہ چھالیا ساری ماری پور کے گودام سے منتقل کی اور اس میں سکلین چڑڈر کا جو خاص نمائندہ تھا جس کو کارندہ کہہ سکتے ہیں ڈرائیور بھی کہہ سکتے ہیں زہیر وہ زہیر جو تھا وہ اس کو پروٹوکل دیتا تھا یہ چھالیا لے جانے کے لیے اور تمام چیزیں اسی کے ہاتھوں معاملہ تیہ ہوئے اس کے علاوہ اچھا یہ تمام چیزیں سپریٹینڈنٹ جو ہیں حبیب میو ان کی تو بڑی اچھی کارگرگی سامنے آئی ہیں لیکن یہ تمام نظارہ تماشا وہ دیکھتے رہے تو اس تماشا نظارہ دیکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ڈال میں کچھ کالا ہے یا پوری دال ہی کالی ہے وہ تماشا دیکھتے تھے اور اس کے بعد یہ تمام چیزیں اس کو پروائیڈ کر دی گئیں یہ تمام چیزیں چھالیا جو تھی وہ منتقل کر دی گئی اور رقم بھی لے لی گئی چوبیس لاکھ روپے مبینہ توز بار اب یہ چیز ہم نے اپنے اخبار شہر قائد میں شائع کی تھی آپ سکرین میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے آج گزشتہ روز یہ شائع کی تھی خبر اور ذرا یہ بتاتے ہیں کہ چیف کلیکٹر کسٹم ہے جنیت جلیل انہوں نے اس کا تبادلہ انفورسمنٹ سے کر کے پورٹ کلیکٹرٹ جو ہے اس کا تبادلہ کر دیا ہے سکلین کا اب ایک سکلین کا تبادلہ یہ اطلاعات ہماری ہیں کہ اس کا تبادلہ ہو گیا ہے شہر قائد کی خبر پر اور ہماری اطلاعات ہیں کہ اس کا تبادلہ تو ہو گیا ہے لیکن ابھی تک آرڈر وغیرہ تو کوئی سامنے نہیں آیا لیکن اس سکلین کا اور بھی کئی گھپلے معاملات ہیں جو ہم آپ کے سامنے لاتے رہیں گے اس میں ایک معاملہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ڈیفینس پر ایک تاجر اس کا ہم نام اگلے پروگرام میں بتائیں گے آپ کو کہ وہ بھی سمگلری تھا اس کا شوروم تھا وہ کپڑا لائیا بڑے پیمانے پر اور کپڑا لانے کے بعد اس کو روک لیا گیا اور اس سے بھی لاکھوں روپے رشفت وصول کی گئی کپڑے کی مد میں اس کے علاوہ کئی چیزیں جو ہیں وہ ہم آپ کو اگلے پروگرام میں بتائیں گے فی الحال معلوم یہ چلا ہے کہ انٹی سمگلنگ اورگنائزیشن میں سکلین نے اپنے جہور دکھانے شروع کیے اور اس نے اپنے آپ کو جو یہ پنجاب پولس سے کسٹم میں آیا تھا تو اس نے کامیابی کا رات سمجھا کہ یہاں پر پوسٹنگ کرائی اور اس کے بعد سسٹم کا حصہ بن گیا اور پورا سسٹم چلاتا تھا لیکن شہر قائد کی خبر کے اوپر اس کا تبادلہ کر دیا گیا ہے لیکن ہم اس کی مزید آپ کو کارسترنیہ بتائیں گے کہ وہاں پیچھے وہ کیا کرتا رہا ہے اس کے خلاف ہمارے پاس کئی شوائد آتے رہے ہیں اور آتے رہیں گے ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اور کس کس جگہ اس نے اپنے جہور دکھائیں اپنے خوش سمید قدیشی کو اجازت دیجئے اللہ نگے بعد